اسلام علیکم سٹوڈنٹس میتھ ایٹ کلاس لیسن ٹو یونٹ نمبر ٹو ہمارا آج کا ٹاپک ہے سکیئر آف آ نمبر اور پوائنٹس جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ ہے ڈیفنیشن آف سکیئر آف نمبر سیکنڈ ہے ہمارے پاس پرفیکٹ سکیئر آف آ نمبر تھرڈ پہ ہم میتھر دیکھیں گے میتھرڈس تو فائنڈ دا سکیئر آف آ نمبر سیلف پروڈکٹ میتھرڈ سیکنڈ ہے ہمارے پاس پروڈکٹ بائی سمیشن پیٹرن اگزیمپلز ڈسکس کریں گے اور ان کے ساتھ ہماری آج کی جو ہے وہ ایکسرسائز ہے ٹو پوائنٹ ٹو قویسچن نمبر وان جو ہے اس کے ہم پارٹ کریں گے وان تھری اینڈ فائیف قویسچن نمبر ٹو کے پارٹس ہوں گے ٹو اینڈ فور مور آور ڈائری ورک نیچے آپ کا منشن کیا گیا ہے یہ آپ نے سول کرنا ہے نوٹ بکس پہ سٹوڈنٹ ٹیکس بک کے مطابق ہمارا پیج نمبر ٹوانٹی ہے یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ٹاپک ہمارا سکیئرز اور یہاں سے ہم اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے پھر ہمارے پاس پیج نمبر ہوگا پیج نمبر ٹوانٹی وان ہے جس پہ کچھ اگزیمپل سولف کی گئی ہیں اور اس سے نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس پیج نمبر ٹوانٹی ٹو ہے اس پہ ایکسسائز ٹو پوائنٹ ٹو دی گئی ہے جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے اور اس کو سولف کرنا ہے سٹوڈنٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے سکیئر آف نمبر کسی نمبر کو اسی کے ساتھ دوبارہ ملٹیپلائی کریں تو جو ہمارے پاس سلیشن آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں یہ دیئے گئے نمبر کا سکیئر ہے یا سیکنڈ ڈیفینیشن یوں کر سکتے ہیں جنہی کسی بھی نمبر کو آپس میں اپنے ساتھ ہی ملٹیپلائی کر دیں سیلف پروڈکٹ لیں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے سکیئر آف نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹرم پرفیکٹ سکیئر آف نمبر پرفیکٹ سکیئر مین کمپلیٹ سکیئر جو ہو مکمل مربع جو ہو ہمارے پاس جنہی ایسا نمبر جو بزاتے خود کسی دوسرے چھوٹے نیچرل نمبر کا سکیئر لینے کے بعد بنا ہو جیسے کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں نائن سکسٹین ٹوانٹی فائیو تھرٹی سکس نائن ہمارے پاس تھری کا سکیئر ہے اور ہمارے پاس جو سکسٹین ہے وہ فور کا سکیئر ہے جبکہ ٹوانٹی فائیو ہمارے پاس فائیو کا سکیئر ہوتا ہے جنہی وہ نمبر جو بزاتے خود کسی دوسرے نیچرل نمبر کا سکیئر لینے کے بعد ہمیں حاصل ہو اسے ہم کہتے ہیں پرفیکٹ سکیئر نیکسٹ سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں مہترڈس to find scare of a number there are two methods that we can use to find the scare of a number first ہمارے پاس اس کا نام ہے self product method اور second ہمارے پاس method جو ہے اسے ہم کہتے ہیں submission method یہ product by submission patterns تو first ہمارے پاس ہے self product method اس کی definition ہمارے پاس جو اس کو کلکلیٹ کرنے کا طریقہ ہے multiply the number with itself whose screw is to be calculated جعنی جس number کاenteen آپ نے find کرنا ہے اس number کو اپنے ساتھ ہی multiply کر دیں for example ہم نے four کا scale find کیا ہے تو ہمارے پاس four square is equal to four multiplied by four اور ہمارے پاس solution ہے اس کا sixteen یہاں پہ ہمارے پاس mention کیا گیا ہے more über ہمارے پاس second example as seven square seven کا scale لینے کے لیے بھی ہم seven کو seven سے ہی multiply کریں گے جعنی self product of seven اوپرال ہمارے پاس آنسور ہوگا 49 سیکنڈ ہمارے پاس جو میتھڈ ہے کسی نمبر کا سکیئر فائنڈ کرنے کے لیے اس میتھڈ کا نام ہے سمیشن میتھڈ لیکن سمیشن میتھڈ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے جنہی دو طریقوں سے آپ اس کی سمیشن پیٹرنز کو یوز کر سکتے ہیں there are two سمیشن پیٹرنز that can be used to find the scare of a number سٹوڈنٹز ہمارے پاس فرسٹ سمیشن پیٹرن ہے جنہی کسی نمبر کا سکیئر لینے کے لیے جو پہلا طریقہ ہم یوز کرتے ہیں سمیشن پیٹرن وہ یہ ہے write the number in the center whose scare is to be calculated and then add all descending numbers up to one on its both sides then the sum of all these numbers is equal to scare of given number جنہی ہم نے کسی نمبر کا scare find کرنا ہے لیکن اس scare کو find کرنے کے لیے ہم method use کریں گے sum کا جنہی ہم numbers کو sum کریں گے numbers add کون سے کرنے ہیں اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس number کا scare لینا ہے اس کو center میں لکھیں اور اس سے جتنے بھی descending numbers ہوں وہ دونوں sides پہ add کر دیں left side پہ بھی اور right side پہ بھی for example ہمارے پاس یہاں four کا scare ہے تو four کو ہم نے center پہ لکھا اور four سے descending number one تک جتنے بھی ہیں three two and one وہ دونوں sides پہ ہم نے add کر دی ہیں تو ان سبی کو add کرنے کے بعد ہمارے پاس solution آتا ہے 16 similarly جب ہم نے five کا scare لیا تو five کو center میں لکھا ہے اور اس سے descending چھوٹے جتنے بھی number تھے one تک وہ دونوں sides پہ add کر دیئے ہیں تو یہ ہمارے پاس first mission pattern ہے جنہی جس number کا scare لینا ہے اسے center پہ لکھنا ہے اور اس سے چھوٹے جتنے بھی numbers ہوں گے one تک ان کو add کرنا ہے دونوں sides پہ third ہمارے پاس example ہے six کا scare similarly ہم نے six کو center پہ لکھ رہا ہے اور باقی جتنے بھی پانچ چھوٹے numbers ہیں ان کو دونوں sides پہ add کیا ہے overall ہمارے پاس answer آرہا ہے 36 seven square ہے ہمارے پاس ہم نے seven کو center پہ لکھا اور دونوں sides پہ six five four three two and one add کیے ہیں answer calculate کیا تو ہمارے پاس 49 آتا ہے جنہی seven کا scare لینے کے دو طریقے ہیں first method ہم discuss کر چکے ہیں self product جنہی seven کو seven سے ہی multiply کریں گے تو 49 آئے گا دوسرا method ہے ہمارے پاس submission pattern اور submission pattern میں بھی first method ہے seven scare ہم نے seven کو center پہ لکھا اور اس سے چھوٹی جتنی بھی رقمیں ہیں ان دونوں sides پہ ان کو add کر دیا ہے اور ہمارے پاس جو answer ہے وہ 49 حاصل ہوتا ہے students ہمارے پاس second submission pattern ہے second method ہے sum کے ذریعے کسی number کا scare فائنڈ کرنے کے لیے scare of a number can also be calculated by adding odd numbers ہم نے جس number کا scare فائنڈ کرنا ہے اتنے odd numbers add کرنا ہے جنہی اگر ہم نے four کا scare فائنڈ کرنا ہے تو پہلے چار جو ہیں odd numbers وہ ہم add کر دیں گے first four odd numbers کون سے ہوں گے one, three, five and seven similarly one سے start کریں گے اور جس بھی number کا ہم نے scale لینا ہو اتنے odd numbers آپس میں add کر دینا ہے تو یہاں ہمارے پاس اس کے لیے کچھ examples ہے جنہی four کا scale لیا ہے تو پہلے four odd numbers one, three, five, seven add کیے ہیں five کا scale لیا ہے تو پانچ odd numbers add کیے ہیں one, three, five, seven and nine similarly six کا scale اور seven کا scale ہم نے اس method سے find کیا ہے اسے کہتے ہیں second submission pattern جنہی ہم اور numbers add کرتے ہیں اور کتنے اور numbers add کریں گے جس number کا ہم نے scale لینا ہے اس number کے برابر اور numbers ہم add کر دیں گے students ہمارے پاس exercise ہے two point two اور اس کا first question ہے find the scale of following numbers ہم نے ان دیئے گئے numbers کے scale find کرنے ہیں لیکن ہمارے لئے method جو ہے وہ mention نہیں کیا گیا تو simply ہم اس first question کو self product method سے solve کریں گے first question ہے seven کا scale find کرنا ہے تو ہم نے seven کا scale لکھا اور سامنے اس کے question mark لگا دیا next ہم نے seven کا scale لکھا is equal to seven multiplied by seven جنہی self product لیا ہے seven کا seven کے ساتھ تو overall ہمارے پاس seven sevens are 49 اس کا solution ہے next ہمارے پاس question ہے اس کا third part 19 کا scale find کرنا ہے first step میں ہم نے 19 کے اوپر scale لکھا ہے اور دوسری سائٹ پہ question mark لگا دیا ہے یہ mention کر رہا ہے کہ ہم نے 19 کا scale find کرنا ہے second step میں ہم نے 19 کا scale لکھا ہے is equal to 19 multiplied by 19 جنہی self product of 19 اور وہ ہمارے پاس equal آتا ہے 361 جنہی 361 کے question number five ہے first question کا fifth part ہے ہمارے پاس 37 کا scale find کرنا ہے 37 کا scale لکھا اس کے سامنے question mark لکھا دیا ہے next step میں ہم نے 37 کا scale لکھا is equal to 37 multiplied by 37 اور ہمارے پاس answer آرہا ہے 1369 جنہی 1369 students ہمارے پاس exercise 2.2 question number two ہے write the submission patterns for the following scales یہ کہ scales کے لئے submission pattern لکھنے ہیں جنہی ان کا scale by submission pattern find کرنا ہے ہم نے تو first ہمارے پاس اس کا second part ہے اس کا seven scale تو ہم نے اس کے لئے first submission pattern use کیا ہے جنہی ہم نے seven کا scale find کرنے کے لئے seven کو center پہ لکھا ہے اور اس سے جتنے بھی descending numbers ہیں six five four three two and one وہ دونوں sides پہ left اور right side پہ add کر دی ہیں تو seven کا scale ہمارے پاس 49 آرہا ہے student اسی سوال کو ہم نے second submission pattern سے solve کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے seven کا scale ہم نے second submission pattern use کیا first seven اور numbers آپس میں add کی ہیں one three five seven nine eleven and thirteen اور ہمارے پاس answer آرہا ہے 49 second part کو ہم نے second submission pattern سے solve کیا ہے seven اور numbers add کر دی ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ start one سے کرنا ہے تو seven کا scale ہمارے پاس 49 کے equal آتا ہے question number two کا part number four ہے ہمارے پاس five scale five کا scale بھی ہم نے دونوں method سے solve کرنا ہے five scale value find کرنے کے لئے ہم نے لکھا ہے five کو center پہ اور باقی descending numbers five کی دونوں sides پہ add کر دیئے ہیں five کی دونوں sides پہ ہم نے four three two and one کو add کیا ہے تو جب add کرنے کے بعد ہم نے اس کا sum just solution نکالا تو ہمارے پاس 25 آ رہا ہے second pattern ہے ہمارے پاس submission کا five square تو ہم first five or numbers add کریں گے یعنی one three five seven and nine add کریں گے تو ان کو add کرنے کے بعد ہمارے پاس 25 solution آ رہا ہے یہ ہمارے آج کی exercise 2.2 ہے ہم نے دونوں methods کے ذریعے questions کو solve کرنا سیکھ لیا ہے اس طرح students ہمارا آج کیا lecture complete ہوتا ہے lesson two جو ہے ہمارا complete ہو گیا ہے لیکن آپ اس topics کو note کر لی جئے گا انہیں یاد کی جئے تمام definitions learn کرنی ہے اور آپ کا diary work mention کیا گیا ہے exercise 2.2 question number one اس کا part number two four اور six آپ نے solve کرنا ہے اپنی note books پہ اور question number two اس کا part number one three and five ان parts کو آپ نے اپنی note books کے اوپر solve کرنا ہے definitions learn کرنی ہے اور آپ نے overall پہلی two exercise 2.1 and 2.2 تیار کرنی ہے مکمل دور پہ اللہ حافظ students